میرے پیٹی کو بائی جن ہی تھی رکی ہے اب یہ دیکھو بائی جن ہی تھی رکی ہے بائی جن ہی تھی رکی ہے بائی جن ہی تھی رکی ہے ایان آپ تو پاگل ہو گئے ہو یا یہ کیا کر رہے ہو میمار نے مجھے کرنے ہی نہیں دیا تو یہاں پر جی آج ہم بنانے لگے بہت ہی مجھے دار قسم کے کوفتے کچھ ڈرائی سپائسیز ہیں رو سپائسیز جو میں نے یہاں لیا ہے جس میں ہے ایک بڑی علاچی ہے بادیاں کے پھول ہے زیرا ہے تھوڑی سی کالی میرچ ہے تھوڑی سی لانگ ہے اور سینمن سٹک ہے ٹھیک ہے جی انہیں ہم تھوڑی دیر روست کریں گے پھر ہم اس کے اندر اوئل اٹ کریں گے پیاس کو موٹا موٹا چاپ کیا ہے باریک چاپ میں ہی میں نے کیا ہے یہ ڈال دیا ہے اس کے اندر اس کو اب ہم کریں گے اور یہاں پر ہم لے لیں گے بیف منس ہے میرے پلس یعنی بیف کا کیما ہے اس کو لے لیں گے چاپ پر میں ساتھ میں میں آٹ کر دیں گے تقریباً چار میں ہریمچہ آٹ کریں گے لہسن آٹ کریں گے اس کے اندر اور ہم آٹ کریں گے اس کے اندر جو انگینز پر آٹ کرنے ہیں تو میں انگینز بھی آٹ کر دیتا ہوں اگر دو آپ کے پاس میریم سائز کیا بھی بس چھوٹے ہیں تو اس لئے زیادہ لگ رہے ہیں اگر میریم سائز کیاں گے تو دو ان اوک ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ہی ہم نے ریال دیا ہے جزیرا اب جی ہم نے اس کے اندر آٹ کیا ہے یہ گرہ مسالہ کریں گے اور ساتھ میں سکھا دنیا اگر آپ یہ آٹ کرنا چاہیں تو آپ یہ آٹ کرنا چاہیں تو آپ یہ آٹ کرنا چاہیں تو اس میں سال جائے گا ایسا تو ہوتا ہے میرے ساتھ کچھ نہ کچھ میں بھول جاتی ہوں اب سال ڈائٹ کر دیا اس کو واپر شاپ کر دیا یہاں پر ہمارے جو پیال سے وہ گلجن برام ہو چکی ہیں اب اس میں دال دیں گے اردک لیسن کی پیسٹ اور ہاری میچ دال دیں گے آپ چاہیں تو دال چاہتے ہیں میں بھی صرف ایک راڑ رہی ہوں تو بہت مرچی ہو جائے گی آئیں آنے مانمی ٹھائیں گے چکے اب جی ہم کوفتوں کو شیف دے لیتے ہیں چلد جلدی سے گول گول بنا لیتے ہیں تو یہاں پر جو کوفتوں کو بینے شیف دے دیا ہے اب چلتے ہیں کوکنگ کے طرح اب جی ہم اس کے اندر دالتے ہیں اگر تو آپ یہ بنا کر فریزے میں رکھ لیتے ہیں یا ایک دن پہلے بنا رہے ہیں فریز کر لیتے ہیں تو زیادہ اچھو زیادہ بہت اکام ہو جائے کوکنگ کے جانسے ٹھائیں میں نے بھی صرف دو ونٹ کے لیے یہ فریز میں رکھا تھا جی تھی دیر میں میں ڈیش واش کرتا ہی تو پہلے تو اب میری نے نکال لیا ہے اور میں ان کو ڈال رہی ہے لیچ سی ڈیزرٹ بس مجھے لگتا ہے بہت چھوڑتا ہے کوفتی زیادہ ہے مجھے لگتا ہے یہ کھلا بڑھتا لینا چاہئے تھا مجھے لگا چیوانا میں پاس تھوڑا پڑھا گا ایک چل میں یہ سکھ ہوا ہی ہے ملہا خیت ہے گا انشاءاللہ اچھا اب انہیں ہاتھ نہیں لگانا اور ہم اس کے انڈے ڈال دیں گے کھوڑا کا پانا بلکھوڑ بھی اپنے ابھی کوفتوں کو ہاتھ میں ہی لگانا کیونکہ دہان سے آپ تھوڑا سے اس میں ڈال دیں گے ہم پانی اور اب ہم اس کے انڈے ڈال دیں گے دم پر لیچ پتہ نہیں کہا ہے اب میں اس کو دم پر لگا رہتی ہوں اب جی کوفتی ہو چکے ہیں سیٹ انشاءاللہ امی کوری ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی سپائسز جس میں ہمارے پاس ہے جی ریڈ چلی پاوڈر پھر جائے گا جی اس کے اندر سالٹ اور اب ایڈ کریں جی میں اس کے اندر ہلی اور سکھرنیا کا پاؤنٹر اور اب ہمیں کر لیتے ہیں میکس اس میں اکے جی الحمدللہ یہ ریکھ رہے ہیں کوفتے بلکھ سیٹ ہو چکے ہیں اپنی شیل میں ہی رہیں جی اب جی میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں تماؤٹر اور اب جی اس کو یہ لیکن نکس کرتے ہیں اور اس کو پاکنے دیتے ہیں کور لگا کر یعنی ڈھام کر یعنی ڈھام کر اس کو ہم پاکنے دیتے ہیں تک کہ ہمارے جو ٹومیٹوز ہیں وہ بھی سوفٹ ہو چائیں جب تک جی کوفتے بندے ہیں یہ میرا فیوریٹ کام ہے سلات بنانا بھی اور کھانا بھی ہے کھانا مجھے زیادہ پسند ہے اسلام علیکم جو ٹریک کریں گا بہت مزا آئے گا آگے بڑی اداری ہے اس کے لئے یہ ریسپی بیسٹ رہے گی کیونکہ تب وہ در ڈیفرن 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 ڈیفیز بندہ ٹریک کریں آگے بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی جیسے ہی میرا ہاتھ ٹھیک ہوگا تو آپ کے ساتھ مزید ریسپیز بھی شیئر کریں ٹھیک ہے جی اب ٹائم آگیا ہے ربیل کرنے کا کون سی لکھ ہماری بنی ہے جی خوفتوں کی تو ماشااللہ ٹھیک ہے جی اب بس آچ انگیڈن ہمارا اس میں رہ گیا جانے والا آلماچ کوفتے دن ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے جی یوگر ٹھیک ہے جی یہ دانا بہت 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 ضلیل ہے بہت مزے کا اس سے کریمی مزے دا قسم کے آپ کے کوفتے ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پرٹی میں ڈالوں گے ڈالوں گے اس میں آپ کریم دے اکر سکتے ہیں اگر میں نے کریم دبک کو لیا تو مجھے اور کریم سے کام نہیں ہے تو وہ خراب ہو جائے گے تو آپ کریم دے اکر ڈالیں اس سے بہت اچھا فلیگر ہے جی آپ نے کریم نہیں ہے صرف 1 ڈا 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 ٹھیک ہے جی ساتھ ہم میں اس کے اندار دیگی کسوری میتھی ایکسٹر فلیور ساتھ میں جو میں نے گون لیا ہے آٹا بناوں گے ساتھ تازی تازی روٹی اور کھائیں گے کوفتوں کے ساتھ روٹی اس وقت اس قدر کموال کی خوشبو آ رہی ہے نا میں آپ کو وہ سچی میں بتا نہیں کیونکہ سوری میتھی کیونکہ آپ کو پتے اپنی فرگننس سارے مصارے کچھ کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے ہم دالیں گے جی بوائل ایکس آپ لوگ ڈالیں انچاتے ہیں آلو ڈالیں اسی طرح سے کھانے چاہتے ہیں تو میں نے ڈال بھی ہیں جیس کے اندے تھوڑے سے اندے چاہرے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کیا بھی ہیں وہ ہے ٹھیک ہے یہ دھنیا شکریہ شکریہ کیا فکر میرا ہاتھ دھی نہیں ڈال میں دھانے میں کچھ بہت ڈال میں سو جی this is my plate اور سالات میں نہیں چک کریں اب قوانٹیٹی ابھی کافی ساری ویچ میں سمیں کھا چکی ہوں تو میں اب کھانے لگی مزیدار قسم کے کوفتے انڈے اور لیمن ڈالوں اس کے اوپر چہ سار رہ گی مجھے اتنی زیادہ تینچن ہو دی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ تو فکس کروا لیا کہ بھئی میرا آپریٹ ہوگا اور یہاں سے کروا بھی رہے تو تینچن اتنی زیادہ اتنی زیادہ ہے کہ کیسے مینج ہوگا کیسے کریں گے سب چھوٹے بچے ہیں سکول گوئنگ ہیں اگزامز بلکل سر پر آگئے ہیں تو اتنی ساری چیزیں ہیں وہ کیسے مینج کروں گی میں بیٹا بلک سپورٹ کر کے کرا لیا ہے کیونکہ جب میرا ہاتھ کا ایکسری ڈاکٹر نے کیا نا تو انہوں نے کہا کہ بلکل جگہ بلک ہو چکے لائک آپ کو بہت ضروری ہے کہ امیریٹلی آپ کا ہاتھ کا آپریٹ کیا جائے ورنہ آپ کی جو نروز ہیں وہ مزید ڈامیج ہو سکتی ہیں تو بس اس لئے زیادہ ہم لوگوں نے رسک نہیں لیا اور ہم لوگوں نے اوکے کر دیا اور ہم نے جانا ہے اور ہم نے جانا ہے لٹرلی سکیر کیونکہ جس ہاسپیٹل میں کرا رہی تھی وہ تو تھا بھی قریب اب اسی کی ایک برانچ مہارک وہ کافی ڈسٹنس ہے میرے گھر سے بہت دور ہے تو وہاں جانا پڑے گا تو بس اتنی ساری ٹنشنیں چل رہی ہیں اس وقت اتنا دماغ میرا جو نا بند ہوا پڑا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لٹرلی کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہیں آیاں ایمان تو پھر بھی سنسبل ہے ابھی ہاں بہت چھوٹی ہے اس کو کھانا کھلانا ہوتا ہے اور آپ کو پتے چھوٹے بچے کا تھوڑ تھوڑ دے بعد کھانا کھلانا ہوتا ہے ان کا یہ تھوڑی ہوتا ہے ایک بر کھا لیا تو کھا لیا ان کو تھوڑ تھوڑ دے بعد تھوڑ تھوڑ انہوں نے کھانا ہوتا ہے تو اتنی سارا چیزیں میری اس وقت دماغ میں گھوم رہی ہیں اللہ تعالی خیر کرے گا انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ایک تو سکسیسفل آپریٹ ہو اور اس کے بعد میرا ہاتھ بلکل ٹھیک رہے سوڑ جو سب سے میجر ہے وہ یہی کہ ہاتھ بات میں ٹھیک ہو جائے اس کا آفٹر آپریٹ بہت سارے جو ڈاکٹر خود بتاتے ہیں کہ بہت ساری جو سرجریز ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں چونکہ رہس نہ لوگ کریں تو تو بس یہ سین ہے کہ اللہ تعالی کرے کہ بلکل ٹھیک ہو جائے ہاتھ اور کوئی ایسی کامپلیکیشن نہیں آئے کیونکہ میرا رائٹ ہینڈ ہے اور لیفٹ ہینڈ بھی حراب جیسے کہ اس میں انجیکشنز لگ رہے ہیں وہ بھی کافی حد تک میرا سن ہوتا ہے اس میں ہیلونانک ایسیڈ سوریم کی انجیکشنز لگ رہے ہیں وہ بھی بہت پین فول ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں اللہ تعالی خیر کرے گا انشاءاللہ اپنی دعاوں میں مجھو یاد رکھئے گا اور یہاں پہ جو میری کٹنز ہیں وہ خوب کھیل رہی ہیں ماشاءاللہ ان کو کوئی بھی کھڑی چاہیے کوئی بھی کسی قسم کی انہوں نے اس میں گھسنا ہے اب یہ بیڈ دینا جہاں ہم میں بیٹھوں گے انہوں نے وہیں پر آ جانا ہے اگر میں جیسے اس بیڈ سے اٹھوں گے یہ لوگ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے اور جہاں پھر میں مزید جاؤں گے وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے موچے کا تو ہوتا ہے کہ جیسے میں بیٹھی ہونا بیڈ دیا سوفے پہ تو موچے نے میرے پاس آنا ہے پہلے اچھے سے اس نے مجھے سنیف کرنا ہے اور پھر اس طرح سے میرے بازو پر یا ٹانگ پر یا پاؤں پر سو جاتا ہے وہ بہت اڈواری بل ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے سب سے زیادہ پیارا ان کے ایک دوسرے کو گروہنگ کرنا لگتا ہے